محنت کے بغیر کوئی کام ہونی سکتا دنیا میں جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آگے بڑھے ہیں وہ سب محنت کے بلبوتے پڑھے ہیں ایک محنت دوسرا مستقل مزاجی مستقل مزاجی یعنی کہ استقامت آپ مستقل مزاجی کے ساتھ ایک کام کرتے ہیں تو اس کام میں آپ کو کامیابی ملتی ہے اور اگر مستقل مزاجی سے کوئی کام نہیں کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی سکسس نہیں مل سکتی کیریئر ڈیویلمنٹ بھی اسی کا حصہ ہے کیریئر کیسے بنتا ہے انسان کا کیریئر کیسے بنتا ہے کیریئر دو طرح ہی ہوتا ہے کیریئر ایک ہمارا دینی دین ہے ہمارا اس میں ہمارا ایک کیریئر ہوتا ہے اور ایک دنیاوی طور پر اس میں ہمارا کیریئر ہے دنیاوی کیریئر ہمیں دنیا میں آگے مشہور کرنے کے لیے شہرت پانے کے لیے کام آتا ہے اور دینی کیریئر ہمارا ہمیں آخرت میں کام آتا ہے یعنی کہ جو ہماری اس دنیاوی زندگی کے بعد جو زندگی شروع نے با دی ہے اس میں ہمارا دینی کیریئر جو ہے وہ سب سے امپورٹن ہے تو دین کی سمجھ بوجھ بھی ضروری ہے اور دنیا کی سمجھ بوجھ بھی ضروری ہے قرآن بھی یہی کہتا ہے کیونکہ قرآن میں بھی تمام چیزیں جو ابھی ہم دسکور کر رہے ہیں سائنس ابھی ہمیں بتا رہی ہے وہ چودہ سو سال پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی وحی ناظر کر کے اس کو بتا دیا اب ہم اپنے کیریئر کی طرف اگر جاتے ہیں تو ہم کیریئر کیسے بنائیں دیکھیں تعلیم حاصل کرنا ایک الگ چیز ہے تعلیم حاصل کرنا ایک الگ چیز ہے تعلیم حاصل کر کے نوکری حاصل کرنا ایک الگ چیز ہے نوکری آپ کا کیریئر نہیں ہے نوکری حاصل کرنا آپ کا کیریئر نہیں ہے کیریئر کیا چیز ہے وہ کام جو آپ انتہائی شوق سے کرتے ہیں وہ آپ کا کیریئر ہے جو کام آپ شوق سے کرتے ہیں اس کام میں آپ کو شوق کرنے کا وہ کام جو ہے وہ آپ کا کیریئر ہے اب مثال کے طور پر مجھے مجھے شوق ہے کہ میں ایک میکینیکل ٹائپ کی چیزیں بنا ہوں میں میکینیکل ٹائپ کی تو میں جو ہے وہ ویکلز ڈیویلپ کرنا چاہتا ہوں میں جہاز بنانا چاہتا ہوں میں موٹر سائیکلز بنانا چاہتا ہوں میں تو میرا جو شوق ہے وہ مجھے اس شوق میں مجھے آگے لے جائے گا اور مجھے جو ہے وہ نئی نئی چیزیں اجاد کرنے کا شوق ہوگا اس میں اور میں نئی چیزیں اس میں انوینٹ کر سکتا ہوں فر جیمپل ایک شخص کو کرکٹ کھیلنے کا شوق ہے تو وہ سارا دن اس کرکٹ کے اوپر بات کرتا رہے گا اور کرکٹ کھیلتا رہے گا اور آخر کار اگر اس کا جنون اور اس کی مستقل مزاجی اس کے ساتھ رہی تو کرکٹ میں وہ عالی نام کما سکتا ہے لیکن تعلیم اس کا حصہ ہے آپ کے کیریئر کا حصہ جو ہے وہ ایجوکیشن ایجوکیشن کے بغیر آپ کوئی بھی گول اچھیو نہیں کر سکتے کوئی بھی اپنا او agreed achieve نہیں کر سکتے اگر آپ اپنے کیریئر کو بھی آگے بڑھانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں آپ مثال کے طور پر ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں اور اچھا جب یہی آپ کا کیریئر اگر آپ کا شوق ڈاکٹر کا ہے تو یہی آپ کا کیریئر ہے کہ آپ اچھے ڈاکٹر بنے اتنے اچھے ڈاکٹر بنے اتنے اچھے ڈاکٹر بنے کہ لوگ آپ سے مستفید ہو لوگ آپ سے فائدہ حاصل کریں دنیا میں آپ کا نام ہو پاکستان میں آپ کا نام ہو پاکستان سے باہر آپ کا نام ہو تو یہی آپ کا کیریئر ہے آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں تو اتنے اچھے انجینئر بن جائے کہ آپ کا جو ہے وہ پاکستان میں بھی نام ہو پاکستان کی بھی خدمت کریں اور پاکستان سے باہر بھی لوگوں کی خدمت کریں آپ کا نام ہو اس کے اندر مشہور شورت ہو جائے یہی آپ کا کیریئر ہے اسی طریقے سے اگر آپ آرمی آفیسر بننا چاہتے ہیں آپ نے مقصد یہ بنایا کہ جی میں نے جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف بننا ہے میں نے چیف آف ایر سٹاف بننا ہے میں نے چیف آف نیبل سٹاف بننا ہے یا میں نے جنرل بننا ہے میں نے رگیڈیر بننا ہے تو آپ نے اپنا ایک گول بنا لیا اپنا ایک موٹیب بنا لیا جب آپ موٹیب بنا لیتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہو گیا کہ آرمی میں جانا آپ کا کیریئر ہے آرمی میں جانا آپ کا کیریئر ہے اب اس کیریئر کو اچھیو کیسے کرنا ہے آپ نے حاصل کیسے کرنا ہے اس کیریئر کو اچھیو کرنے کے لئے یہ آپ کو ایڈیوکیشن کی سیڈی لینی پڑے گی ایڈیوکیشن سٹیرز ہیں ایڈیوکیشن کیا ہے سٹیرز ہیں آپ اس سٹیرز پر چڑھ کر جو ہے اپنے کیریئر کو اچھیو کر سکتے ہیں تو کیریئر پر انتخاب کیسے کریں کیریئر پر انتخاب کیسے کریں ہمارا کیریئر کیا ہونا چاہیے میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ ہماری دلچسپی کس چیز میں ہم کس چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں فر ایک بچہ ہے وہ چاہتا ہے کہ میں جو ہے وہ آرمی میں جاؤں اور میں اس کا مقصد ہے ذہن میں کہ میں چیف آف آرمی سٹاپ بن جاؤں ایک بچہ ہے اس کا ذہن کہتا ہے کہ جی میں سی ایس ایس آفیسر بن جاؤں کمیشنر بن جاؤں بیوروکریٹ بڑا بیوروکریٹ بن جاؤں بڑا سیکرٹری بن جاؤں چیف سیکرٹری بن جاؤں تو اس نے اپنے ذہن میں ایک بات بٹھائی اب یہ جو بات ہے یہ صرف بٹھانی نہیں ہے ذہن میں پھر اس کے مقصد کے لیے آپ نے کام کرنا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کیریہ اب آپ نے وقتی طور پر سوچا میں نے بہت اچھا کرکٹر بننا ہے اور صبح دو گھنٹے کرکٹ کھیلنے کے بعد جی تھک گیا اب میں پانچ دن تک کرکٹ نہیں کھیل لی یا آپ نے کہا جی میں نے تو سی ایس ایس آفیسر بننا ہے تو دو دن آپ لائیبریری میں گئے اس کے بعد آپ لائیبریری میں نہیں گئے اور آپ نے کچھ پڑھا بھی نہیں کچھ رکھا بھی نہیں اور آپ سی ایس ایس آفیسر کیسے بنیں گے نہیں بن سکتے اسی طرح سے آپ چیف آف آرمی سٹاپ بننا جاتے ہیں آرمی میں جانا جاتے ہیں تو آپ دو دن آرمی کی جاب کی اس کے بعد جی تھا ٹریننگ بڑی سکتے ہیں اور بڑا کام ہے اور یہ بڑا مشکل کام ہے تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو یہ اس میں آپ کیریئر نہیں بنا سکتے ہیں کیریئر اسی چیز میں بنتا ہے جس میں آپ کو پیشن ہو جس میں آپ کو شوق ہو جس میں آپ کا جذبہ ہو وہی کیریئر بن سکتا ہے ورنہ کیریئر نہیں بن سکتا آپ سب لوگ یہاں بیٹھیں اپنی مرضی سے بیٹھیں اپنے شوق سے بیٹھیں کام کر رہے ہیں ٹیسٹ دے رہے ہیں ایکزیمنیشنز دے رہے ہیں کمپیٹیشن کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں تو یہی جو چیز ہے یہ آپ کو کیریئر کی طرف لے جا رہی ہے آپ اپنے کیریئر ڈیویلمنٹ کی طرف جا رہے ہیں آپ کا شوق آپ کا پیشن آپ کے کیریئر ڈیویلمنٹ کی طرف لے جاتا ہے تو اپنے کیریئر کو بنانے کے لیے یہ مت سمجھیں کہ میں جو ہے مجھے جو ہے کام کروں گا میں یہ پڑھ لکھ لوں گا تو میں جو ہے نوکری کروں گا نوکری بھی ضروری ہے پڑھائی بھی ضروری ہے لیکن اسی نوکری میں رہتے ہوئے اپنے کیریئر کو بڑھانا اسی جوب میں رہتے ہوئے اپنے کیریئر کو بڑھانا اب میں ایک مثال کے طور پر مثال دیتا ہوں میں ایک سپاہی بڑھتی ہوتا ہوں آرمی میں میرے اندر شوق ہے جذبہ ہے لیکن جذبہ وہاں پر کیا کام آئے گا جب میرے پاس تعلیم نہیں ہوگی اگر میرے پاس تعلیم ہوگی تو میں آگے جا سکتا ہوں میں نے پڑھا ہوگا تو میں آگے جا سکتا ہوں مجھے کمیشن کا ایکزیم پاس کرنا پڑھے تو کمیشن کا ایکزیم پاس کرنے کے لیے میرے پاس نالیج ہونے ضروری ہے اب ایک اور سپاہی بھرتی ہوتا ہے آرمی میں وہ سپاہی بھرتی ہوا ہے لیکن اس کے پاس ایجوکیشن بھی ہے تو وہ وہاں سے کمیشن کا ایکزیم دے گا اور اس کو پاس کرے گا اور وہاں پہ اپنے کمیشن میں کلیر ہو جائے گا کمیشن میں کلیر ہونے کے بعد اگر اس میں اور کیپیسٹی ہے اور اس میں اہلیت ہے تو وہ اور اگلے عوضے پہ چلا جائے گا اور اس میں کیپیسٹی ہے اور اہلیت ہے تو وہ دوسرے اگلے عوضے پہ چلا جائے گا تو عوضے میں ترقی پانا بھی آپ کی اہلیت پہ اور قابلیت پر ہے اسی طرح سے سی ایس ایس کا ایکزیم پاس کیا آپ نے فارجیمپل کئی پہ آپ اسسسنگ کمیشنر لگ گئے تو آپ اگر اپنے کام میں مہارت رکھیں گے قابلیت ہوگی آپ کی اہلیت ہوگی تو آپ آگے جائیں گے اس سے آگے جائیں گے اور آگے جاگے ٹاپ لیول والے شعبے پر یعنی کہ سب سے اونچے شعبے پر آپ پہنچ جائیں گے جب آپ سب سے اونچے شعبے پر پہنچیں گے تو پھر آپ کا کیریر کا اینڈ ہو جائے گا سیٹسفیکشن آ جائے گی سمجھ گے بھر تو کیریر ڈیویلمنٹ جو ہے وہ آپ کے ایڈوکیشن سے تو ریلیٹڈ ہے لیکن سب سے زیادہ اس سے زیادہ ریلیٹڈ ہے کہ ایمبیشن کیا ہے آپ کا آپ کا ڈریم کیا ہے اور وہ ڈریم جس کو آپ پانے کے لیے راستہ بناتے ہیں کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں شارٹ کٹ نہیں ہے کامیابی کے درمیان میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کامیابی ہمیشہ سٹیپ سے ملتی ہے سٹیپ بے سٹیپ ملتی ہے شارٹ کٹ نہیں ہے کامیابی کے لیے ہمیشہ کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو پروسس سے گزرتا ہے جو کسی طریقے سے کسی جگہ سے گزرتا ہے کسی سیڈیوں سے کسی طریقے سے گزرتا ہے کوئی پروسس کر کے آگے بڑھتا ہے لیکن وہ آدمی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو شارٹ کٹ کی طرح جاتا ہے کس کی طرح جاتا ہے شورٹ کٹ کی طرح جاتا ہے اب میں سوچوں کہ جی میں شورٹ کٹ کر سکے اور میں جو ہے فٹا فٹ سے میں ایک انجینئر بن جاؤں گا یا فٹا فٹ سے میں ایک ڈاکٹر بن جاؤں گا اور میں فوج میں جاؤں گا اور جاتے کے ساتھ ہی جی مجھے تو آرمی چیپ لگا دیں گے ایسا تو نہیں ہو سکتا نا وہ ہمیشہ کیا ہوگا سٹیپ ہوگا ٹریننگ ہوگی ٹریننگ کے بعد آپ کو جو ہے مختلف قسم کے امتحانات سے گزرنا پڑے گا اور مختلف قسم کے امتحانات سے جب گزریں گے تو پھر آپ کو جا کے پتا چلے گا تو پھر آپ ان سٹیپ سے جب گزر جائیں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی لیکن آپ ٹروسس سے گزریں گے ہی نہیں تو پھر وہ آگے آپ ترقی نہیں کر سکتے آپ جیسے مثال کے طور پر آپ سٹوڈنٹ ہے کلاس سیون ایٹ کے نائن کے سٹوڈنٹ ہے تو آپ جب تک وہ کلاس مکمل نہیں کریں گے تو اگلی کلاس میں کیسے جائیں گے ایسا تو نہیں ہو سکتا آپ کلاس فائی میں تو آپ کلاس ایٹ پہ چلے جائیں یہ نہیں ہو سکتا یہ پروسس نہیں ہو سکتا اس پروسس کو کرنا مشکل ہے تو شارٹ کٹ نہیں ہے کوئی بھی ہر چیز اپنے وقت مقررہ پہ ہوتی ہے محنت کرنی ہے ہم نے باقی کام اللہ پر چھوڑ دینا ہے اللہ تعالی ہمارے لئے بہتر سوچتا ہے بہتر سمجھتا ہے وہ میں کہاں کہاں اس نے ہماری جگہ رکھی ہے اس دنیا میں اس دنیا میں ہمارے لئے اس نے کون سی پلیس رکھی ہے دوسرے نمبر پہ میں آپ سے بار بار کہتا ہوں تمام بچوں سے کہ والدین والدین کی دعائیں ضرور لیں والدین کا احترام کریں والدین کی عزت کریں رسپیکٹ کریں والدین کا بڑا رتبہ ہے آپ کے لئے کیونکہ والدین نے جو کام آپ کے لئے کیا ہے جو کام آپ کے لئے کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا کوئی اور نہیں کر سکتا دنیا میں کوئی شخص والدین کا نیمل بدل نہیں ہے والد اور والدہ آپ کا سب سے بڑا احساسہ ہے اس دنیا میں جو آپ کی سب سے بڑی دولت ہے وہ آپ کے والدین ہیں والدین کی رسپیکٹ والدین کا کہنا ماننا والدین کی عزت کرنا یہ سب سے اولین فریضہ ہونا چاہیے آپ کا جو لوگ اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے اپنے والدین کو تکلیف پہنچاتے ہیں دکھ پہنچاتے ہیں تو یہ جو دنیا ہے یہ بڑی کٹھن ہے بہت مشکل ہے اور یہ دنیا پھر ان کو دکھ تکلیف دیتی ہے دنیا ان کو پریشانی کرتی ہے یعنی کہ ٹٹ فور ٹیٹ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے عدلے کا بھرنا جیسا کرنا ویسا بھرنا تو آپ جو کام کریں گے وہی ریٹرن آپ کو ملے گا اگر آپ اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ نہیں کریں گے دنیا آپ کی عزت نہیں کرے گی دنیا آپ کو نہیں پوچھے گی دیکھیں پیرنٹس کے لیے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نماز میں بھی دعا ہے آپ پڑھتے نا آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ والدین کے لیے دعا کریں گے تو جب اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے کہ دعا کرنی ہے والدین کے لیے دعا کرنی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا والدین کی خدمت کرنی ہے والدین کا کہنا آمان ہے تو رسپیکٹ يور پیرنٹس رسپیکٹ يور تیچرز رسپیکٹ جور ایڈرز جو لوگ دوسروں کی عزت نہیں کرتے دراصل وہ اپنی عزت نہیں کرتے یہ بات ہے کہ جو لوگ دوسروں کی عزت نہیں کرتے وہ دراصل کیا کر رہے ہوتے ہیں اپنی عزت نہیں کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بے عزت کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اگر آپ دوسرے کو رسپیکٹ دیں گے He will give you the respect If you will not respect others He will not give you the respect And the world will not give you the respect سمجھ میں آرہی ہے بات تو یہ چیز یہ important چیز رکھیں دوسرا کامیابی کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کامیابی کے لیے ہمیشہ مستقل مزاج اور استقامت کے ساتھ محنت کرنی چاہیے دوسری بات ڈرنا نہیں چاہیے کسی بھی حالات سے کسی بھی مشکل وقت سے ڈرنا نہیں چاہیے اگر آپ دنیں گے تو you will not overcome your problems آپ اپنے problems پر نہیں overcome کر سکتے مسائل پر قابون نہیں پاہ سکتے سمجھ میں آرہی ہے بات سمجھ میں آرہی ہے بات